دیرے میں آج میں سب سے پہلے جس خبر کا وشیشن کر رہا ہوں وہ بتاتے ہوئے مجھے کافی تکلیف ہو رہی ہے کچھ مولانا بھارت کی نئی پیڑھی پر مذہب کو ہتھیار بنا کر حملہ کر رہے ہیں اسم کی سولہ ورش کی ایک مسلم لڑکی کی مدھر آواز چھالیس مولاناؤں کو پسند نہیں آئی اور ان چھالیس مولاناؤں نے مل کر اس سنگر کے خلاف فتوہ جاری کر دیا ہے سولہ سال کی یہ لڑکی مولاناؤں کے نشانے پر ہے اور اس کی گائیکی پر پابندی لگائی جا رہی ہے آج سوال یہ ہے کہ صرف کچھ مولانا کیسے آپ کے بچوں کو گانے سے رکھ سکتے ہیں سنگیت سے رکھ سکتے ہیں کیسے آپ کے بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے گانے گائیں اور کون سے نہیں گائیں کچھ مولاناؤں کی دادا گری اب اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ یہ تک بتانے لگے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں لیکن ہمارے دیش کا اسینشیلتا گینگ آج بلکل خاموش ہے کسی کے آواز نہیں نکل رہی یہ اصلی اسینشیلتا ہے لیکن اس لڑکی کے پکش میں کوئی بھی کھڑا دکھائی نہیں دے رہا ہے اس لیے آج ایسے لوگوں کا دھورہ رویہ بھی صاف ہو گیا ہے اس وشیشن کی شروعات میں دو تصویروں سے کرنا چاہتا ہوں اور ان تصویروں کے ذریعے میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں پہلا یہ کہ کیسے اس دیش میں ایک آتنکوادی تو پوسٹر بوئی بن جاتا ہے لیکن سنگیت میں اپنی پرتبہ کے دم پر آگے بڑھنے والی ایک مسلم لڑکی رول موڈل نہیں بن پاتی بلکہ اس کے خلاف فتوہ جاری کر دیا جاتا ہے پہلی تصویر میں ناہد آفرین نام کی وہ لڑکی ہے جس کے خلاف چھالیس مولاناؤں نے مل کر فتوہ جاری کیا ہے جبکہ دوسری تصویر میں وہ شخص دکھ رہا ہے جو ایک آتنکوادی ہے جس کا نام ہے زاکر موسا زاکر موسا حضب المجاہدین کا آتنکوادی اور کشمیر کا نیا پوسٹر بوئی ہے اس آتنکوادی کا کہنا ہے کہ اسلام کے نام پر پتھر اٹھانا جائز ہے پتھر بازی کرنا جائز ہے یہ اسلام کے دو چہرے ہیں سولہ برش کی ناہد اسلام کے نام پر فتوے کا شکار ہوئی ہے جبکہ آتنکوادی زاہر موسا اسلام کے نام پر کشمیر کے نوجوانوں کو پتھر اٹھانے کے لیے بھڑکا رہا ہے فتوہ اصل میں اس آتنکوادی کے خلاف جاری ہونا چاہیے تھا لیکن فتوے کا شکار ہو رہی ہے یہ دوسری معصوم بچی مذہب کے نام پر یہ کتنی بڑی وڈمبنا ہے کہ حضب المجاہدین کا آتنکوادی تو پوسٹر بوئی بن سکتا ہے لیکن اپنے سنگیت سے سوروں کی مٹھاس گھولنے والی سولہ سال کی یہ بچی رول موڈل نہیں بن سکتی آتنکوادی زاکر موسا نے کیا کہا یہ پوری خبر ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ناہد آفرین کی بات کریں گے ناہد آفرین آج سے دو ورش پہلے اس وقت چرچہ میں آئی تھی جب انہوں نے ایک سنگنگ ریالٹی شو میں حصہ لیا تھا اسم کی رہنے والی ناہد آفرین اس ریالٹی شو میں رنہ رپ رہی تھی ناہد ابھی سولہ ورش کی ہے اور دسویں کخشہ میں پڑتی ہے اور بہت اچھا گاتی ہے لیکن مسلم کٹرپنتیوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا اور انہوں نے بس ناہد کی گائیکی کو اسلام کے خلاف بتا کر اس کے خلاف فتوہ جاری کر دیا لیکن ناہد ایسے کٹرپنتی مولاناؤں سے درنے والی نہیں ہے آج زی نیوز نے ناہد سے بات کی اور ایسے مولاناؤں کو قرارہ جواب بھی دیا کٹرپنتیوں کی چھوٹی سوچ کا شکار ہونے والی ناہد اکیلی مسلم لڑکی نہیں ہے پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا کرناٹک کی ایک مسلم لڑکی کو بھی اسی طرح کٹرپنتیوں نے سوشل میڈیا پر ٹول کیا تھا کرناٹک کے شموگا زیلے کی رہنے والی سوہانہ سعید کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بھی ایک ریالٹی شو میں ہندو بھجن گایا تھا جو کٹرپنتیوں کو اچھا نہیں لگا اور پھر سوشل میڈیا پر سوہانہ نام کی اس مسلم لڑکی کو کافی اپشبد کہے گئے اسے ریپ کی دھمکیاں دی گئے سوہانہ سعید نے زی گروپ کے ہی ایک چینل زی کنڑ کے ایک ریالٹی شو میں سو سیکنڈ کا ایک بھجن گایا تھا اس بھجن کے بعد اس ریالٹی شو کے ججز نے سوہانہ کے گانے کی بہت تعریف کی لیکن کٹرپنتیوں کو سوہانہ کا گایا ہوا بھجن بلکل پسند نہیں آیا ویڈمبنا تو یہ ہے کہ ہمارے دیش کا اسینشیلتا گینگ تب بھی چھپ رہا اور آج جب ناہد آفرین کے خلاف فتوہ جاری کیا گیا ہے تب بھی یہ تمام ڈیزائنر نیتا پترکار بدھی جیوی بلکل خاموش ہیں آج ہم ان چھوٹی سوچ رکھنے والے مولاناوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سنگیت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا محمد رفی، نصرت فتح علی خان، رہت فتح علی خان، شمشاد بیگم اور اے آر رحمان جیسے لوگوں نے کمال کا کام کیا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی گائیکی سے اسلام کو کتنا نقصان ہوا یہ تو پتہ نہیں لیکن سبھی درموں کے لوگ، سبھی جاتیوں کے لوگ ان کے زبردست فینس تھے ناہد بھی بہت اچھا گاتی ہیں اس لیے اب آپ کو ناہد آفرین کی آواز میں یہ دیش بھکتی والا گیت سننا چاہیے آپ اس لڑکی کی آواز کو سنیے اور خود کو سمجھئے کہ آپ اس ریالیٹی شو کے جج ہیں تھوڑی دیر کے لیے خود جج بن جائیے اور پھر جج کیجئے اور یہ تیہ کیجئے کہ کیا اس لڑکی کی آواز کو اسلام کے نام پر دبا دینا جائز ہے اس دیش کا کوئی بھی وقتی جو اس دیش سے پیار کرتا ہے وہ اس گانے پر آپتی کیسے کر سکتا ہے اور آپ یہ سوچئے کہ یہ وہ گانہ ہے اس گانے پر بھی کچھ مولاناؤں کو آپتی ہے اور اسی گانے کے لیے اس بچی کے خلاف فتوہ جاری کر دیا اور پورا دیش چپ چاپ خاموشی سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے یہاں تک کی میڈیا بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا وہ شور سننے میں نہیں آ رہا جو کچھ دن پہلے سننے کو ملا تھا دلی یونیورسٹی میں آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے دلی یونیورسٹی کی ایک چھاترہ گرمہر کور کو جب سوشل میڈیا پر دھمکی دی گئی تھی تو ہمارے دیش میں ترنت اسینشیلتا والا گینگ سکریہ ہو گیا تھا گرمہر کور کے پکش میں راتوں رات دیش کے بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے تھے ایک مہیم چل پڑی تھی لیکن جب ایک مسلم لڑکی کے خلاف ایسا فتوہ جاری کیا گیا تو پھر آج اتنی خاموشی کیوں ہیں اتنی چپی کیوں ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو گرمہر کے پکش میں ہاتھوں میں تختی لے کر اپنی ڈسپلے پکچر بدل رہے تھے ہمیں لگتا ہے آج مسلم سماج کے بڑے لوگوں کو بھی ناہد آفرین کے پکش میں سامنے آنا چاہیے اور یہ سندیش دینا چاہیے کہ سنگیت اور کلا کا کوئی دھرم نہیں ہوتا یہ اس سے اوپر ہوتے ہیں کوئی دھرم اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف گانا گانے سے وہ بدنام ہو جائے یا گانا گانے سے وہ کمزور ہو جائے سنگیت میری خدا کی دین ہے توفیق ہی اس سے ملا ہے سنگیت تو اگر میں اس کا پپر یوٹلائز نہ کروں تو آلٹیمیٹلی جا کے خدا کو اگنور کرنا ہوگا تو اس سے جتنا ہو سکے میں سنگیت جاری رکھوں گی لائف ٹائم تل میرے دیتھ میں سنگیت جاری رکھوں گی اور چونکہ میرے ساتھ دیسواسی کا آشیباد ہے اور سپورٹ ہے تو میں کبھی سنگیت چھوڑنے والی نہیں ہوں ناہد آفرین پر فتوہ جاری ہونے کے خبر سرکار تک پہنچی گیندر اور اسم سرکار ترنت حرکت میں آگا آج ہی خبر چھپی ہے اخباروں میں کہ ایک لڑکی کو فتوہ اس کے خلاف جاری کر دیا گیا کیونکہ وہ میوزک کانٹیسٹ میں حصہ لینے گئی تھی کہ آپ کو نہیں لگتا خاص طور پر اسم میں جس طریقے کا جنادش آپ کی سرکار کو ملا ہے اور جن مددوں پر ملا ہے اس میں یہ چیز بہت اہم ہے جو آ جائی ہے اور اس پر سرکار کو نہ صرف ریاک کرنا چاہیے بلکہ ایکشن بھی لینا چاہیے میں اسام کے مکہ منتریٹی سے بھی بات کروں گا اور سب یا سماج میں ہمارا یہ لوگ تنتر ہے اور یہاں پہ اس طرح کا کوئی غلط طریقے سے فتوہ جاری کرنا اور لوگوں کے جینے کا طریقہ اور انداز میں اس طرح کا غلط ایک دھارمک بھاو کو سامنے میں رکھتے ہوئے اس طرح کا باتیں کرنا وہ صحیح نہیں ہے ہم نے بات کریں گے کیونکہ کے انداز سرکار ڈائریک کوئی کاروائی نہیں کر سکتے اس ماملے میں تو اسم سرکار سے میں بات کروں گا راج سرکار نے بھی ماملے کے پوری جانچ کرانے کی بات کہی ہے کسی بھی حالت میں کسی شکتی کو ہم نہید آفریڈی کو نقصان کرنے کے لیے نہیں دیں گے ہم نہید آفریڈی کی سرکشہ کے لیے جو قدم جیسا قدم اٹھانا سے ایسا ہی قدم اٹھائیں گے ناہید آفریڈ پر چھیالیس مولویوں کے فتوے کی بات دیش بھر میں آگ کی طرح پھیلی نیتا ہو ابھی نیتا ہو یا ناہید آفریڈ کی طرح کوئی سنگھ ہے ہر کوئی علیماؤں کے فتوے کی مخالفت کر رہا ہے تو اس وقت کیوں نے فتوہ جاری کیا جب جہاں جی گا رہی تھی کیوں نہیں اس وقت کیوں نہیں کیا فتوہ جاری جب ریشوہ جی گا رہی تھی کیوں نہیں اس وقت کیوں نہیں کیا کس نے گانا گا دیا اس کے لیے فتوہ کس نے چھوٹا ڈریس پہن لیا اس کے لیے فتوہ تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایک جو ہمارا انڈین کانسٹیوشن ہے اس کا بھی رسپیکٹ کرنے ہی انسان کو لانکہ کسی کن نے کسی کے لیے بھی فتوہ جاری کر دیا اگر واقعی فتوہ جاری کرنا ہے تو اس چیز کو لے کر کریں جو اس واقعی سامان میں برائی ہے اور جس کو لے کر لوگ خاص طور سے مسلم محلائے پریشان ہیں جہاں تک رہ گیا کسی سنگر کا کسی بھی گانے کو گانا مجھے نہیں لگتا کہ اس پر کسی کو آپتی ہونی چاہیے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مولویوں کی وقالت کر رہے ہیں یہ فتوہ بالکل جائز ہے چونکہ محمد صاحب نے کہا ہے کہ مجھے دھول تاشوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے دھول تاشے گانا بجانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے انہیں اماموں کو پچھی کو بلانا چاہیے ان کے ماباپ کو بلانا چاہیے شریعت کیا کہتی ہے وہ بات ان کو بتانی چاہیے اگر وہ اس پر عمل کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ اس پر عمل نہیں کریں گی تو اس کا جواب دے ہی اللہ کیا وہ ہوں گی ناہید آفرین بھلے ہی سورہ سال کی ہیں لیکن ان کے حوصلوں میں غزب کی بلندی ہے وہ کہہ چکی ہیں کہ وہ نہ جھکیں گی نہ ٹوٹیں گی وہ صرف گائیں گی آفرین نے کہا یہ اب ختم ہونا چاہیے یہی سوچتی ہو کہ اللہ نے مجھے گیفٹ کے اور سے سنگیت دیا ہے میرے ختم ہوئی سنگیت ہے اور اگر میں سنگیت کا پروپر یوٹلائز نہ کرو اگر میں سنگیت کو ہی اگنور کرو تو آلٹی میٹلی جا کر اللہ کو ہی اگنور کیا جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے ناہید آفرین کو ان ڈیزائنر لیکھکوں اور کبھیوں کی آواز کا بھی انتظار ہے جو اسحیشنطہ کے مددے پر اوارڈ واپسی کا کھیل کھیلتے ہیں وہ انتظار کر رہی ہے اس شکشک تماج کا جو یونیورسٹی کے کیمپس میں کھڑے ہو کر کشمیر کی آزادی مانتے ہیں دیکھیں درباگ یہ ہے یہ فتوے کوئی خدا کے سچے بندے نہیں کر سکتے فتوے دیش میں لوگ تنتر ہیں سمیدان میں سبی کو عدکار دیا ہوا ہے سبی نے سنمان کرنا چاہیے یہ کون ہوتے ہیں اللہ میں آنے یہ نہیں کہا اسلام نے یہ نہیں کہا اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ جس وطن پر رہتے ہو اس وطن کا وفاداری کرو یہ جو چالیس پہنٹالیس فتوے باز لوگ ہیں مولوی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے یہ ہندوستان ہے یہاں کوئی افغانستان اور پاکستان کا طالبانی رات نہیں چل رہا ہے ناہیت سوال پوچھ رہی ہے کہ کہاں ہے وہ لوگ جو ان چھالیس علیماؤں کو اتنی سی بات نہیں سمجھا سکتے کہ سنگیت اور کلا کا کوئی دھرم نہیں ہوتا کچھ دنوں پہلے آئی پیور ریسرچ کی ایک ریپورٹ کے مطابق ورش دوہزار پچاس تک پوری دنیا کے مقابلے بھارت میں سب سے زیادہ مسلمان آبادی ہوگی سب سے زیادہ مسلمان بھارت میں ہوں گے اس ریسرچ کے مطابق ورش دوہزار پچاس تک بھارت میں اسلام دھرم کو ماننے والوں کی سنکھیا تیس کروڑ ہو جائے گی اتنا ہی نہیں ورش دوہزار ستر تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا دھرم بن جائے گا لیکن کوئی بھی دھرم کٹٹرتا کے آدھار پر مہان نہیں بن سکتا اگر کسی دھرم کو مہان بننا ہے تو اسے سہنشیل ہونا پڑے گا لیکن اسلام کے ٹھیکے دار بلکل بھی سہنشیل نہیں ہیں اور ان کے نشانے پر بہت سے لوگ پہلے بھی ایسے ہی آتے رہے ہیں ان میں سب سے نیا ادھارن زائرہ وسیم کا ہے فلم دنگل میں گیتہ فوگاٹ کا کردار نبھانے والی کشمیر کی ایک چھاترہ زائرہ وسیم کو ٹرول کیا گیا تھا ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ زائرہ نے آمیر خان کی فلم میں ایکٹنگ کی تھی اور اس کے بعد جمعہ کشمیر کے مخیمنتری محبوبہ مفتی سے ملاقات کی تھی اس پر کچھ کٹرپنتیوں نے ان کی بے حد آلوچنا کی سوشل میڈیا پر ٹرول کیا زائرہ کو باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے مافی مانگنی پڑی تھی کچھ دن پہلے جب کرکٹر محمد شمی نے اپنی پتنی کی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تو ان کے خلاف بھی کٹرپنتیوں نے آپتی جنک بیان بازی کی کٹرپنتیوں نے سوشل میڈیا پر محمد شمی کی پتنی کی ڈریس کو لے کر آپتی جتائی پور کرکٹر محمد کیف نے بھی جب کچھ دن پہلے ٹویٹر پر اپنی سورے نمزکار کرتے ہوئے تصویریں پوسٹ کی تھی تو وہ بھی کٹرپنتیوں کے نشانے پر آگئے انہیں ٹرول کیا گیا اور دارالعلوم نے کیف کے سورے نمزکار کرنے کو مذہب کے خلاف بتا دیا مسلم کٹرپنتیوں کے فتوے کا تازہ شکار زی نیوز کے فتح کا فتوہ شو ہوسٹ کرنے والے تاریخ فتح ہوئے ہیں اتر پردیش کے کٹر مسلم سنگٹھن نے تاریخ فتح کا سر کلم کرنے کے لیے دس لاکھ ساس سو چھاسی روپے کے انعام کا اعلان کیا تھا